اروند کی ذریبال کو سیدھی چنوٹی دینے کے ٹھیک اگلے ہی دن اصم کے سی ام ہمن تب اسوہ سرما کو ایس جے ایف کی دھمکی مل گئی وجہ اصم کی جیل میں خالستانی امرت پال کے کچھ ساتھیوں کو رکھے جانے کی وجہ ہے اور یہ بات گرپتونت سنگھ پننو کو پسند نہیں آئی ناراض خالستان سمرتھکوں نے اب اصم کے مکہ منتری ہمن تب اسوہ سرما کو دھمکی دی ہے سی ام سرما کے لیے گرپتونت سنگھ پننو کی طرف سے دھمکی بھرا سندیش بھیجا گیا گرپتونت سنگھ پننو کے سنگٹن سیک فور جسٹس یعنی ایس جے ایف کے لوگوں نے انہیں خالستان اور امرت پال والے معاملے سے دور رہنے کی چھتاونی دی ہے دھمکی میں یہ بھی کہا گیا کہ خالستان سمرتھکوں کے لڑائی بھارت سرکار اور پردھان منتری مودی سے ہے اس لیے اصم کے سی ام کو اس معاملے میں نہ پکڑ کر ہنسا کا شکار ہونے سے بچیں ہمن تب اسوہ سرما کو دھمکی دینے کے لیے اصم کے قریب بارہ پترکاروں کو فون کیا گیا ہے فون کرنے والے شخص نے خود کو ایس جے ایف کا صدس سے بتاتے ہوئے یہ سندیش انہیں گرپتونت سنگھ پننو کی طرف سے دیا جا رہا ہے دھمکی میں کہا گیا کہ اصم میں قید خالستان سمرتھکوں کو پرتارت کیا گیا سی ام سرما اس بات کو دھیان سے سنے خالستان سمرتھک سکھوں کی لڑائی بھارتیر شاسن اور مودی سے ہے ایسا نہ ہو کہ سرما اس ہنسا کا شکار ہو جائیں الگا وادیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اصم سرکار پنجاب سے اصم لے جائے گئے امرت پال کے سمرتھکوں کو پرتارت کرنے کا سوچ رہی ہے تو اس کی جواب دے ہی ہمن تب اسوہ سرما کی ہی ہوگی ان کا سنگٹھن جنمت سنگرہ کے ذریعے پنجاب کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خالستان کی مانگ کو لے کر کئی سارے سنگٹھن بنے ہیں انہی میں سے ایک سکھ فور جیسٹس ہے اس سنگٹھن کی شروعات دوہزار سات میں اماریکہ سے ہوئی اس کا سارا کامکاج گرپتونت سنگھ پننو ہی دیکھتا ہے اور اس سنگٹھن کا مقصد پنجاب کو دیش سے الگ کر خالستان بنانے کا ہے خالستان یعنی خالساؤں کی بھومی ایسے آروپ لگتے رہے ہیں کہ اس سنگٹھن کو پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی سے فنڈنگ ہوتی ہے